اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں آپ اگر کس وقت دعا کریں گے تو زیادہ امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے یاد رکھئے ایک وقت تو وہ ہے کہ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے سعی بخاری کی روایت ہے کتاب التحجد کتاب نمبر انیس حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینٹالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں پھر وہ کہتا ہے کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں کون ہے مجھ سے بخشص طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشص کو سنوں ایک وقت یہ بھی ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت اگر کوئی آدمی دعا مانگیں تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے سنان ترمزی کی روایت ہے کتاب السلاح کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرمایا لا يرد الدعا بين الآزان والاقامہ کہ آزان اور اقامت کے درمیان کے دعا رد نہیں کی جاتی اسی طرح اگر آدمی سجدے میں ہے تو سجدے کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں کسرس سے دعا مانگی جائیں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلاح کتاب نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہی وہو ساجدن کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کے وقت زیادہ قریب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکسرو الدعا اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو اسی طرح دعا کا وقت یہ ہے جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کی جائے رب قبول فرماتا ہے پھر اسی طرح جہاد کے وقت دشمن سے مقابلے کے وقت آدمی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ چند باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا خیال کر رہے تو دعا قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح جمعہ کے دن آدمی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات حدیث نمبر 935 نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا فیہ ساعتن جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر آدمی اس گھڑی کو پالے اس وقت کو پالے اور دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا کونسی گھڑی ہے کونسا وقت ہے وہ اللہ کو معلوم آدمی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کرے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ فائدے کی چیز ہے پھر اسی طرح عرفہ کے دن بھی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے سرنا ترمزی کی روایت ہے کتاب دعوات کتاب نمبر 45 نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین دعاء وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعاء ہے وَخَيْرُ مَا قُلْتُ عَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ وَبَہْتَرُ وہ ہے جو میں نے کہا او مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا کونسی دعاء ہے وہ لَا إِلَهِ لَلَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِيرُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے معبود ورحق وہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں باشاہت اسی کے لئے ہے تمام تعریف اسی کے لئے وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ بہترین دعاء ہے